بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنجینیٹل یوٹرائن اناملیز لفظ کنجینیٹل کا مطلب ہوتا ہے پیدائشی یعنی کہ یوٹرس کی وہ ابنورمیلیٹیز جو پیدائشی طور پہ ایک پیشنٹ کے اندر موجود ہیں ایک انڈیویجیول کے اندر موجود ہیں جو ریزلٹ ہے اس کی ایمبریو جینیسیس کے اندر کہ ایمبریو جینیسیس کے دھرمیان ہونے والی ابنورمیلیٹیز کا تو ہم سب کو پتا ہے کہ جو میل اور فیمیل جو ایمبریوز ہیں ان کے پاس جنہیں ہم وولفین ڈکٹس یا مولیرین ڈکٹس کہتے ہیں میل جو جینیٹل ڈکٹس ہوتی ہیں انہیں ہم وولفین ڈکٹس بولتے ہیں جنہیں ایکچول میں ہم میزونفرک ڈکٹ بھی کہتے ہیں اور جو فیمیل ریپروڈکٹیو ڈکٹس بناتی ہیں فیمیل ریپروڈکٹیو آرگنز بناتی ہیں تو اس ڈکٹ کو ہم پیرا میزونفرک ڈکٹ یا مولیرین ڈکٹ بھی بولتے ہیں یہ مولیرین ڈکٹ اور وولفین ڈکٹ اور ایمبریو جینیسیس جو ہے یہ ہم ڈیٹیل کے اندر پہلے لیکچرز کے اندر پڑھ چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ڈیفرنسیشن ہو رہی ہوتی ہے جینیٹیل ڈکٹس کی وہ اپروکسی میٹلی ایٹھ ویک اف ڈیویلپمنٹ پہ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی کہ کنسیپشن کے اپروکسی میٹلی ایٹ ویک کے بعد اپروکسی میٹلی دو مہینوں کے بعد تب یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ایدھر یہ فیٹس جو ہے وہ میل بنے گا یا فیمل بنے گا اس پروسیس کے لیے دو چیزوں پر اور نمبر ٹو ہوتا ہے مولیدین انہیبیٹنگ فیکٹر ٹیسٹو سٹیرون کا کیا کام ہوتا ہے ٹیسٹو سٹیرون جو ہے وہ بیسیکلی میل جو ڈکٹس ہیں جو وولفین ڈکٹس ہیں ان کو پرموٹ کرتے ہیں کہ ان کی گروہت کو انیشیئیٹ کرتے ہیں اور جو مولیدین انہیبیٹنگ فیکٹر ہے یہ پیرا میزونیفریک ٹکٹ کو گروہ نہیں کرنے دیتا جس کی وجہ سے اووریز ڈیویلپ نہیں ہو پاتی ٹیسٹو سٹیرون جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ ایٹسی جی سے سٹیمولیٹ کرتا ہے اس کی پروڈکشن جو ہے ایٹسی جی اور یہ جو ہے ڈیویلپمنٹ افتہ میزونیفریک ٹکٹ کے اندر بڑا رول پلے کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے میل ریپروڈکٹیو سسٹم کی لیکن یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم ہے تو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر کب بنے گا ہمارے پاس فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کمپلیٹ جب تو مولیرین امنہیبٹنگ فیکٹر یا انٹی مولیرین ہارمون اے ایم ایچ جب یہ دونوں چیزیں ہی پریزنٹ نہیں ہوں گی اور ٹیسٹو سٹیرون پریزنٹ نہیں ہوگا داکہ کسی قسم کا بھی میل ڈومیننٹ کریکٹر بھی تو نہ ہو سکے میل کریکٹریسٹکس جس کے اندر ہوں اور جو فیمیل کریکٹریسٹکس ہیں یا فیمیل جینیٹیلز ہیں وہ بلکل آرام سے ڈیویلپ ہو سکے تو اگر تو پیارا میزو نیفرک ڈکٹ جسے ہم مورفیام میں مولیرین ڈکٹ بھی بولتے ہیں اگر وہ نارملی ڈیویلپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بلکل جو ہے نارمل جوٹرس جس طرح سے ہم پڑھتے آئے ہیں سٹرکچرل کی لحاظ سے وہ بنتی ہے لیکن اگر جو مولیرین ڈکٹس ہیں جو ہمیں پتا ہے کہ ایک رائٹ سائیڈ کی طرف ہوتی ہے اور ایک لیفٹ سائیڈ کی طرف ہوتی ہے اگر یہ دونوں ڈکٹس جو ہیں آپس میں جو فیوز ہے یہ صحیح طریقے سے نہ ہوں تو ان کی وجہ سے جو ابنورمیلیٹی جنم لیتی ہے وہ ہمارے پاس کیا کر سکتی ہے اس کی وجہ سے ٹیوبل ابنورمیلیٹیز آ سکتی ہیں اس کی وجہ سے یوٹرائن انوملیز آ سکتی ہیں اس کی وجہ سے بجائنل انوملیز آ سکتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ جو اپر ون تھرڈ جو ہے وہ بجائنہ کا وہ کیا چیز بناتی ہے وہ مولیرین ڈکٹس بناتی ہیں تو مولیرین ڈکٹس اگر فیوز نہیں ہوئی صحیح تو جو جو چیزیں یعنی کہ فلاپین ٹیوبز یوٹرس اور وجائنہ کا اپن تھرڈ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے کیونکہ مولیرین ڈکٹس بنا رہی ہیں تو ان تینوں چیزوں کی اندر میجرلی طور پر ڈیفورمیٹیز آ سکتی ہیں ابنورمیلیٹیز آ سکتی ہیں تو یہ ایک ہمارے پاس سکیمیٹک ڈائیگرام ہے جس میں نارمل ریشو دکھائی گی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے یہ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ کی مولیرین ڈکٹس تھی آہستہ کیا ہوا ختم ہو گیا اور جو سائیڈ والی جگہ تھی یعنی کہ اگر یہاں سے میں سٹارٹ کروں ایک یہ تھی ایک یہ تھی تو مولیرین ڈکٹس جو میڈیل سائیڈ والی تھی وہ آپس میں یہاں پہ کمبائن ہو گئی اس طریقے سے اور جو لیٹرل سائیڈ والی تھی وہ نیچے جا کے کمبائن ہو گئی اور اس نے وجائنہ کا ایک سٹرکچر بنایا تو یہ جو سٹرکچر ہے درمیان بلا یہاں پہ جو سپٹم بنتا ہے یہ آہستہ آہستہ خود با خود کیا ہو جاتا ہے ریموو ہو جاتا ہے اور اس طرح کا لیومن آف یوٹرس بناتا ہے اور جو ہے یہ اپر ون تھرڈ جو ہے وجائنہ کا جو ریڈ کلر کے اندر شو ہو رہا ہے یہ اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ مولیرین ڈکٹ کے تھوڑ ہونی ہے اور ہمارے پاس نارملی طور پہ ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے یوٹرس کی اور اس سے بنسلے اپر ون تھرڈ آف وجائنہ کی تو وجائنہ کی ڈیویلپمنٹ جو ہے جو لور ڈیویلپمنٹ ہے جو لور پارٹ کی جو لور ٹو تھرڈ کی ڈیویلپمنٹ ہونی ہے وجائنہ کی وہ یورو جینیٹل سائنس کی طرح ہونی ہے یورو جینیٹل سائنس نے جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے وجائنہ اور اس کے لاشٹ کے اوپر جہاں پر انٹرائٹس ہوتا ہے جہاں پر وجائنہ لپنگ ہوتی ہے وہاں پر یہ ہائیمن جو ہے وہ بندی ہے ہائیمن کیا ہوتی ہے بسیکلی ہائیمن بسیکلی جو ویجائنا کی اوپننگ کے قریب ایک چھوٹا سا سٹرکچر ہوتا ہے جلی نما جو سینٹر سے اوپن ہوتی ہے اور سائٹ سے یہ کیا ہوتی ہے بلکل کلوز ہوتی ہے جو بسیکلی ویجائنا کی اوپننگ کو تھوڑا سا نیرو کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو کنجینیٹل ابنورمالٹیز جتنی بھی ہوں گی یوٹرس کی وہ اکثر طور پر یورینری ابنورمالٹیز کے ساتھ یا کولیکٹنگ سسٹم کی ابنورمالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہیں اور ایک کی ابنورمالٹی ہونے کی وجہ سے دوسرے کی ابنورمالٹی بھی ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ جو ہے مولیرین ڈکٹ جو ہے جو بند رہی تھی جو پہرامیزور نیفرک ڈکٹ بند رہی تھی یہ ساری کے ساری اوپر کی طرف جو سسٹم تھا ایک وہ تو جنیدری سسٹم تھا نا یعنی کہ پرو نیفروس سے چیزیں شروع ہونی تھی تو اگر ایک سائٹ کا پرو نیفروس ہی ڈیولپ نہ ہو پورے کا پورا ٹھیک ہے تو اس سائٹ کے جو ہے وہ پھر پہرامیزور نیفرک ڈکٹ بھی وہاں کی ڈیولپ نہیں ہوں گی تو جب پہرامیزور نیفرک ڈکٹ ڈیولپ نہیں ہوں گی تو اس سائٹ کی کوئی بھی چیز نہیں بنے گی اس وجہ سے ہم بولتے ہیں کہ جو ٹرائن جو ابنورمالٹیز ہیں وہ کیٹنیز کی اور یونیلی ٹریک کی ابنورمالٹیز کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں اور یوجلی طور پہ یونیلیٹرل مطلب کہ ایک سائٹ کی رینل ایجینیسز کے ساتھ یعنی کہ ایک سائٹ کی کیٹنی کی اپسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی ابنورمالٹی کو دیکھ رہی ہیں تو یہاں پہ کچھ ٹرمز ہیں ہم ان ٹرمز کو تھوڑا سا ڈسکس کرتی ہیں اس میں سب سے پہلے اے جینیسز ہے اے جینیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بلکل ہی ڈیویلپ ہونے میں فیل ہو جائے ڈیویلپ ہو ہی نہ یا اسے یوں کہہ لیں کہ بائی برت اپسنٹ ہو تو اسے کیا بولتے ہیں اے جینیسز جو میڈیکل ہے اس میں اے کا مطلب جو ہے اگر ورڈ کے سٹارٹ میں اے آ جائے تو اسے بولتے ہیں نو یعنی کہ نہیں اور جو جینیسز ہے جینیسز کا مطلب ہوتا ہے بننا یعنی کہ کوئی چیز نہیں بنی ہائپو کا مطلب ہوتا ہے کم پلیزیا کا مطلب ہوتا ہے نمبر اف سیلز یعنی کہ ایسا سٹرکچر جس میں نمبر اف سیلز کم ہو گئے ہیں جب نمبر اف سیلز کم ہو گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو چیز سٹرکچر ہے وہ کیا رہ گیا ہے چھوٹا رہ گیا ہے تو اگر کوئی سٹرکچر جو ہے وہ کنجینٹلی پیدائشی طور پر سمال ہو یا انڈر ڈیویلپمنٹ ہو تو اسے کیا بولتے ہیں ہائپو بلیزیا بولتے ہیں تو اگر تو ہمارے پاس کمپلیٹ ایجینیسیز ہو جائے بہت مولیرین ڈکٹس کی تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ بہت فلاپین ٹیوبز بھی اپسنٹ ہوں گی اور یوٹرس بھی اپسنٹ ہوگی اور اپر ون تھرڈ آف بجائنا بھی اپسنٹ ہوگا یعنی کہ دونوں مولیرین ڈکٹس ہی نہیں ہیں وہ دونوں ڈکٹس ہی نہیں ہیں جن دونوں ڈکٹس نے کمبائن ہو کر اس یوٹرس کو بنانا ہے تو اس وجہ سے جب وہ دونوں ہی نہیں ہیں تو نہ ہی ہمارے پاس فلاپین ٹیوبز بنیں گی اور نہ ہی ہمارے پاس یوٹرس بنیں گی اور نہ ہی ہمارے پاس جو اپر ون تھرڈ آف بجائنا ہے وہ بنے گا تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں بنے گی کیونکہ ایجینیسیز آف مولیرین ڈکٹس ہو رہی ہے بیلیٹرلی دونوں سائٹس سے تو اگر ایک مولیرین ڈکٹس صرف وصرف کرینیل ڈ یعنی کہ اپر ڈ جو ہے وہ بلکل اپسنٹ ہو تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یونی کارنورٹ یوٹرس بنے گی یعنی کہ اوپر کی طرف سے وہ یوٹرس نہیں بنے گی یہ یہاں پہ ہے اور دوسری فلاپین ٹیوب جو ہے وہ یہاں سے ہے اور یہ ادھر سے ہے تو اب کیا ہوا کہ یہ والی فلاپین ٹیوب کا تو ہورن پورا بن گیا یہ والی فلاپین ٹیوب بن گئی لیکن یہ والی کیا تھی اوپر والی سائٹ سے اس جگہ سے ہے ہی نہیں اپر جو کرینیل ڈ ہے وہ کیا ہے میسنگ ہے تو یہاں پہ یہ والی سائٹ جو ہے وہ یوٹرس کی بلٹی نہیں ہوگی بلکہ ایک فلاپین ٹیوب بنے گی ایک سائٹ ہوگی جس کی وجہ سے ہم اسے کیا بولتی ہیں یونی کارنورٹ یوٹرس تو اگر جو ہے وہ کارڈل ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اپسنس ہو جائے مولیرین ڈکٹ کی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سروکس کارڈل کارڈل اینڈ نے کیا بنانا تھا کارڈل تو نیچے والا ہوتا ہے تو کارڈل اینڈ کیا بنانا تھا یوٹرس کی سروکس اور اپر ون تھرڈ آف بجائنا تو اگر تو کارڈل اینڈ جو ہے وہ نہ ہو تو اجینسیز اف سروکس ہو سکتی ہے یا انکمپلیٹ ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے سروکس بلکل کیا ہو گئی ہے نیرو ہو گئی ہے سروکس بلکل کیا ہو گئی ہے نیرو ہو گئی ہے تو جو کلاسیفکیشن ہے سروکس بلکل سٹینوسیز کی یا سروکس بلکل اجینسیز کی اس کو ہم 4 major categories کے اندر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سروکس بلکل بنی نہیں رہا کمپلیٹ سروکس بلکل اجینسیز ہو گئی تو ہمیں اگر نارمل یوٹرس کا سٹکچر جاتا ہو تو نارمل یوٹرس کا یہ سٹکچر ہوا کرتا تھا یہ بلکل سٹکچر ہوا کرتا تھا نارمل یوٹرس کا بلکل یہ والا جو اینڈ والا نیرو اینڈ ہوتا تھا یہ کیا ہوتی تھی یہ نارملی طور پر سر وکس ہوا گرتی تھی تو اس میں اگر آپ پہلے والے پوائنٹ کے دن در دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک سر وکس ہونی تھی لیکن یہاں تک یہ سرویکس موجود ہی نہیں ہے تو یہاں پر انٹرنل سروائیکل آس والا پوائنٹ تھا وہیں پر جا کے یہ سرویکس کیا ہو گیا ہے کلوز ہو گیا ہے وہیں پر فائبر و مسکدر جو ٹیشیوز تھے جو مایومیٹریل ٹیشیوز تھے انہوں نے جا کے اس کو کیا کر لیا ہے بلکل کور کیا ہوئے اور بلکل ایک بلائنڈ اینڈ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے سرویکس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور دوسری کیٹیگری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سرویکس اپر والی سائٹ سے تو بن گیا ہے یعنی کہ انٹرنل آس کے لیول سے تو سرویکس بن چکی ہے لیکن ایکسٹرنل آس کے لیول کے اوپر یہ کیا ہو گیا ہے بلکل کلوز ہو گیا ہے یہاں پر تو یعنی کہ کنیکشن ہے یوٹرس سے سرویکس کا کنیکشن ہے لیکن سرویکس سے وجائنا کا کسی قسم کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے اور ہمارا پاس جو تیسری جو ہے وہ کیٹیگری جو ہے اس کی ڈیویجن جو ہے جو سب ٹائپ ہے اس میں یہ ہے کہ یوٹرس انٹرنل آس سے لے کے ایکسٹرنل آس کے لیول تک اس کی ایک شیپ تو بنی ہوئی ہے سرویکس کی انٹرنل آس کے لیول سے لے کے ایکسٹرنل آس کے لیول تک ایک شیپ تو بنی ہوئی ہے لیکن وہ شیپ ٹوٹلی طور پر فائبرس ٹیشیوز کی وجہ سے بند ہوئی ہوئی ہے بلکل بھی کسی قسم کا اس میں کسی قسم کا کوئی پیسج نہیں ہے کوئی کینال نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور جو فورت کیٹیگری ہے اس فورت کیٹیگری کے اندر جو سروکس ہے اس کے اندر سروائیکل جو لوکیشن ہوتی ہے جگہ پہ وہاں پہ فرگمنٹیشن ہو جاتی ہے فائیبرس ٹیشیوز کی یعنی کہ کچھ فائیبرس ٹیشیوز جو ہیں وہ سروکس کی جگہ پہ رینڈم لی دور پہ پڑے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ کو تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ سروائیکل سٹینوسیس ہے جب تک وہ پیوبرٹی کی ایج میں نہیں پہنچے گا جیسے ہی پیوبرٹی کی ایج میں پہنچے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوں گے سب سے پہلے پیریڈز ہوں گے جب پہلی دفعہ پیریڈز ہوں گے تو پیریڈز نے ایکسپیل کس جگہ سے ہونا ہے سروکس کے تھو وہ چائنہ سے جو ہے ایکسپیل ہونا ہے پیریڈز نے لیکن اوپر کی طرف انڈومیٹریم تو شیڈ ہو رہی ہوگی انڈومیٹریم تو شیڈ ہو رہی ہوگی اور پیریڈنگ بھی ہو رہی ہوگی لیکن کوئی راستہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو بلڈ ہے جو انڈومیٹریم کے شیڈ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ جو پیریڈنگ ہے وہ وجہ اینہ کی طرف ایکسکریٹ ہو سکے کیونکہ سروکس تو بلکل کمپلیٹل طور پر بند ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ جو بلڈ ہے وہ یوٹرائن کیابیٹی کے اندر اکمولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے یہ جو بلڈ ہے وہ یوٹرائن کیابیٹی کے اندر کیا کرنا شروع ہو جاتا ہے اکمولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو پین ہوتا ہے پیشنٹ کو فیور ہوتا ہے پیشنٹ کو پیریڈز بظاہر طور پر ہو رہے ہیں لیکن پیریڈز کا کسی قسم کا کوئی بھی سائن نظر نہیں آ رہا کہ وہ وجہینہ سے ایکسپیل ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے لیکن بڑی سیویر قسم کی پین ٹینڈرنس اور جو ہے وہ فیور وغیرہ جو ہے وہ پیشنٹ اس کی کمپلین لازمی طور پر کرے گا اسی کو اگر ہم اسی تناظر کو جو ہے وہ کونٹینیو کریں تو سروائیکل جو ہے ایجینیس کے ساتھ ایک چیز منسلک ہوتی ہے جس میں ہم بولتے ہیں سروائیکل سٹینوسیس سروائیکل سٹینوسیس میں کیا ہے جو سروائیکل جو پیسی جانا سروائیکل کینال ہے وہ ساری کی ساری وہ نیرو ہو جاتی ہے اس کے نیرو ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو بیسیکلی منسل بلیڈنگ ہے وہ زیادہ طور پر اکمولیٹ ہونا سٹارٹ کر دیتی ہے ویدین دا یوٹرس ویدین دا یوٹرس اکمولیٹ ہونا شروع کر دیتی ہے اب ہوا کیا پیشنٹس کو پیریڈ ہوئے پیریڈز آپ کو پتہ ہے پیریڈز میں منسلیشل فیز جو ہے وہ ون ٹو تھری دیز ہوتی ہے یا میکسیمم جو ہے وہ فائیو ڈیز تک چلے جاتی ہے تین دن تک ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے یا زیادہ تر بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر لگتا ہے تو وہ ہلکی سی سپورٹنگ ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ بلڈ کے جو ڈراؤپس ہیں وہ فائنڈ کیا جا سکتے ہیں پیٹس وغیرہ پر لیکن اس کیس کے اندر کیونکہ زیادہ تر بلڈ جو ہے وہ یوٹرس کے اندر اکمولیٹ ہوگی ہے تو اس اکمولیٹ ہوئے ہوئے بلڈ کی وجہ سے زیادہ دنوں تک جو ہے وہ سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے زیادہ دنوں تک بلڈ کے ڈراؤپس جو ہے وہ گھرتے رہتے ہیں یا اگر آپ ویلیجرز پیشنٹس ہوں گے آپ کے پاس آئیں گے تو وہ کمپلین کریں گے کہ داغ لگتا رہتا ہے تو وہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں اور کچھ کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے یوٹرس کے اندر جو ہے مینسٹرل بلڈ جو ہے وہ اکمولیٹ رہ جاتا ہے اس کے اندر انٹرہ یوٹرین اڈیجنز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جسے ایش رزمن سنڈروم بولتی ہیں اس کے علاوہ ویجائنہ کے اندر ٹرانسفر سیپٹم ہو سکتا ہے جو ویجائنہ کو کمپلیٹلی طور پر اوبسٹرکٹ کر سکتا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ پیسیج نہیں رہتا ویجائنہ کا یوٹرس کے ساتھ اور سروکس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں رہتا اور جو بھی بلیڈنگ اوپر سے ہو رہی ہوتی ہے یوٹرس سے وہ ساری کے ساری اس سیپٹم کے طرور جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے اور پہلے یہ ویجائنہ کے اندر اکمولیٹ ہوتی رہتی ہے اور پھر یوٹرس کے اندر اکمولیٹ ہوتی رہتی ہے اور الٹیمیٹلی پیشنٹ کو کافی ہائی گریٹ فیور اور ہیوینیس اور پین اور وغیرہ فیر ہوتا ہے لیکن بلیڈنگ کسی قسم کے نہیں ہوگی کیونکہ ساری کے سارا جو بلڈ ہے وہ اوپر کے طرف ویجائنہ کے اندر اکمولیٹ ہوا ہوا ہے یعنی کہ پیشنٹ کو پیریٹس تو ہوں گے منسلو سائیکل تو نارمل ہوگا لیکن کوئی بھی ایسا سائن نہیں ہوگا جس سے پتا چلے کہ منسلو سائیکل ہو رہا ہے تو یہ جو ہے پیشنٹ کو کفیل ہوگا جب پیشنٹ پیوبرٹی کی رینج کے اندر آئے گا اس کے علاوہ امپرفوریٹ ہائیمن ہے کہ اگر ہائیمن امپرفوریٹڈ ہو نارملی طور پر نہ ہو نارمل طور پر جو ہائیمن ہے وہ ہمارے پاس ایک پیسیج ہوتا ہے اگر ایک کنال ہے تو اس کنال کے اندر ایک پیسیج ہے چھوٹا سا جس کے سائیڈز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور سینٹر جو ہے اوپن ہے اور بلڈ جو ہے اس سینٹر کے تھرور جو ہے وہ ڈراب ڈراب کر کے گرتا رہتا ہے لیکن اگر یہ سینٹر بھی مکمل طور پر کلوز ہو جائے اگر یہ کنجینیٹری طور پر پورا سینٹر کلوز ہو یا یہ سینٹر پورا کلوز ہو اور اس کے اندر بلکل چھوٹا سی جگہیں ہوں جس کے اندر سے جو ہے وہ بلیڈنگ یہ ہے جو ہے یا جو بلڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف پاس کر رہا ہو تو بلکل سلو بلیڈنگ ہوتی ہے اور ہلکی بلیڈنگ ہوتی ہے یا جو ہے وہ لیبیل فیوزن کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیبیل فیوزن کیا ہے لیبیا مینورا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے وجائنا کے گرتے کیویٹی ہے تو یہاں پر اگر میں آپ کو ایک ٹائگرام بنا کر سمجھاؤں تو یہ جو ہے فیمل جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم کا جو پارٹ ہے ایکسٹرنل جینٹیل یہ اوپر کی طرف یہ کلائیٹورس ہے اور یہاں پر جو ہے وہ یوریترا ہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ وجائنل یہاں پہ اور یہ جو کیویٹی ہے یہ لیبیا مینورا ہے جو پوری کی پوری جو ہے وجائنل لپس بنا رہا ہے اور اس کے سائٹ کی پر پوری کی پوری بانڈریز بنا رہا ہے اب لیبیا لیبیل فیوزن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف سے بالکل جوٹرائن کیویٹی ایسی ہے نیچے کی طرف سے یہ تھوڑی سی اس طرح ہونے کے بعد نیچے والینڈ فیوز ہو جاتا ہے سارے کا سارا تو اس میں یہاں پر جوٹی ترہ تھا جس لیول سے وجائنل نے سٹارٹ ہونا تھا اس انڈ کے اوپر سے نیچے وجائنل تو بنی ہوئی ہے لیکن لیبیل جو لپس ہیں وہ پورے کے پورے اوپر کی طرف یہ کیا ہو گئے ہیں کلوز کر لیا اس کو پورے کے پورے کو کور کیا ہوئے جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وجائنل اس کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں بھی موجود اور اس کی ایڈوانس قسم کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بوجھ ہے پورے کا پورا وہ ممک کر رہی ہوتی ہیں جس طرح یہ فیمل جینیٹیلیا نہیں میل جینیٹیلیا ہیں اگر یہ ایڈوانس کنڈیشنز کے اندر چلی جائے اور بلکل منورہ جو ہے لیبیل منورہ جو ہے وہ پیک ہو جائیں تو نیچے سکراطم کی شیپ دیتے رہتے ہیں اور اوپر کی طرف نکلا ہوا جو کلائٹورس ہے وہ پینائل ہیڈ کی جو ہے وہ شیپ دینا شروع کر دیتا ہے جو ایکسٹرنل جینیٹیلیا کے بنارمیلٹیز ہیں تو لیبیل فیوزن کی وجہ سے اسی بھی قسم کا منسٹرل بلڈ جو ہے وہ باہر کی طرف ایکس کریٹ ایکس پیل نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے وہ یوٹرس کے اندر ہی رہتا ہے تو ان کنجینیٹل اینوملیز کے آؤٹکم کیا ہو سکتے ہیں جتنے بھی ابھی کنجینیٹل اینوملیز آ کے بھی ہم پڑھنے والے ہیں تو ان میں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 4% پیشنٹس جو ہیں اگر انفرٹلیٹی کے پیشنٹ ہم دیکھیں تو اس میں سے 4% پیشنٹس ایسے ہیں جو کنجینیٹل اینوملیز ہیں جن کو کوئی نہ کوئی کنجینیٹل اینوملیز ہے اور اس میں 6% اور 10% ایسے ہیں جن میں ریکرینٹ ابورشنز ہوتے ہیں یعنی کہ اگر میں ابورشنز والے پیشنٹ نکالوں تو اس میں سے 6 سے 10% پیشنٹس ایسے ہوں گے جن کو یوٹرائن اینوملیٹی کے وجہ سے بار بار ابورشن ہو رہے ہیں تو کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی difficulty کے بینہ جو ہے وہ patient conceive کر لیتا ہے pregnant ہو جاتا ہے اور بقاعدہ طور پر delivery بھی ہو جاتی ہے ان patients کے اور بلکل normal ہوتی ہے اور بلکل healthy child ہوتے ہیں کچھ چیزوں کا incident جو ہے وہ congenital abnormalities کی وجہ سے increase ہو جاتا ہے جس میں recurrent abortions ہیں یہ ہم detail میں پڑھیں گے کہ کن کن conditions میں جو ہے کون کون سی یوٹان abnormalities میں recurrent abortions جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں premature birth کے chances جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں congenital abnormalities میں fetal loss یا fetal death کے chances جو ہیں اس کا incidence بھی increase کرتا ہے fetal mal presentation due to less pace جو ہے یہ بھی increase کرتا ہے c-section normal delivery ہونے کے chances کم ہو جاتے ہیں cervical stenosis کی وجہ سے cervical abnormalities کی وجہ سے تو اس کی وجہ علاوہ cervical incompetence جو ہے یہ بھی ہو جاتی ہے کچھ conditions کے اندر تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں recurrent abortions premature birth fetal loss fetal mal presentations cervical cesarean section اور cervical incompetence یہ ہر uterine abnormalities کے ساتھ differently طور پر relate کرتی ہے جو کہ آگے ہم دیکھنے والے ہیں یہ کبھی یہ flow chart ہے جو represent کر رہا ہے uterine abnormalities کو فار اگزمپل اگر مولیرین ڈکٹ صحیح طریقے سے بنے ہی نہ ٹھیک ہے اگر مولیرین ڈکٹ بلکل بنے ہی نہ absent ہو تو دونوں ہی نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے complete agencies ہوگی اگر دونوں مولیرین ڈکٹ نہیں ہیں تو بلکل ہی uteris present ہی نہیں ہوگی اس کی absent uteris ہوگی اور number two کے اوپر اگر ایک side نہ بنے تو یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ side یا ایک جو flopping tube ہے وہ uteris کی نہیں ہوگی بلکہ ایک side کے اوپر جو ہے وہ deviate ہوئی ہوئی single uteris نظر آئے گی جیسے ہم unicornuate uteris کہتے ہیں یا unicornuate uteris with horn ہوگی یعنی کہ یہ چھوٹا سا rudimentary سا horn جو ہے وہ لگا ہوا ہوگا uteris کے ساتھ پر اگر تو fusion صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے دونوں parts جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں ہمیں پتا ہے کہ اگر یہ مولیرین ڈکٹ ہے تو یہ اوپر والا part combine ہونا ہے اور نیچے والا نے اس طرح سے communicate کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر تو یہ اوپر والی parts جو ہیں وہ نہیں مل رہے بلکہ یہ نیچے کی طرف آئی جا رہے ہیں اس طریقے سے وہ نیچے آکے combine ہوتے ہیں تو یہ الیدہ الیدہ جو ہے سب سے پہلے تو die delphes uteris بناتے ہیں die delphes کا مطلب ہے کہ دو uterine cavities ہے پوری uteris جو ہے وہ بالکل کیا ہے separate ہے اس میں دو uteris ہوں گی cervix بھی دو ہوں گی اور اس میں اپر جو one third of vagina ہے وہ بھی کیا ہو سکتا ہے وہ بھی two ہو سکتے ہیں تو اسے die delphes uteris بولتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر uteris کی جو ہے condition ہے وہ اسے ہم bicarnaute uteris بولتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے مولیرین ڈکٹ جو ہے وہ partially طور پہ فیوز ہوتی ہیں یعنی کہ اپر انڈ سے فیوز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی ایک پڑا نیچے لمبا سا جو ہے ان کے درمیان ایک division رہ جاتی ہے acceptation رہ جاتی ہے درمیان کے اندر جس کی وجہ سے uterine cavities اور cervix بلکل دو ہو جاتی ہیں تو اسے complete bicarnaute uteris کہتے ہیں اور اگر یہی جو ہے جو division ہے یہ cervix سے اوپر کی طرف ہو internal loss سے اوپر کی طرف ہو تو اسے ہم partial bicarnaute uteris کہتے ہیں اس کے علاوہ resorption ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ uteris کے درمیان میں اگر septa بلٹ ہو جائے تو اسے septate uteris بولتے ہیں جس طرح یہ بلکل پورا septa ہے جس نے uteris cavity basically ایک ہی ہے لیکن اس septa کی وجہ سے جو ہے یہ uterine cavities ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح دو uterine cavities ہیں اور اس کے بعد یہ partial septations ہے partial septations میں بھی چھوٹا سا ایک septa جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ arcoate uteris ہے arcoate uteris میں septa تو نہیں بنتا لیکن چھوٹی سی indentations ہوتی ہے fundus کی within the uterus جو ہمیں septa کی تنا لگ رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہیں congenital abnormalities ہیں جنہیں ہم نے بہتی detail میں discuss کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس اگر مولیرین ڈک کے fusion کو دیکھیں مدنظر رکھتے ہوئے کہ fusion کی وجہ سے جو abnormalities ہو رہی ہیں تو اس میں ہمارے پاس number one پہ آتی ہے diidelphus uterus diidelphus uterus کے اندر کیا ہوتا ہے کہ uterine جو uterus ہے وہ پوری کی پوری وہ دو uterus میں divide ہو جاتی ہے for example کیسے یہ ایک مولیرین ڈکٹ تھی اور یہ دوسری مولیرین ڈکٹ تھی اس مولیرین ڈکٹ نے اپنی cavity بنا لی اس طرح آ کے نیچے کی طرف آ کے اور دونوں کی وجائنا بھی بالکل سیم الگ بنی اور ultimately جب uterine sinus کی سٹارٹ ہونے لگی تو پھر یہ ایک سیم ہو گئی تو یہ کیا بنائیں گی دو uterine cavity بنائیں گی اس condition کے اندر جو ہے وہ ایفیکٹڈ پرسن کی uterine بھی دو ہوں گی cervix بھی دو ہوں گی even upper one third of جو وجائنا ہے وہ بھی کیا ہوگا وہ بھی سپلیٹ ہوگا وہ بھی ڈو ہوگا جب کہ بھائی carnet uterine میں کیا ہوگا کہ یہ uterine کا جو upper end portion ہے جہاں پہ یہ fundus اس کی طرف indentation ہوا ہوگا اور یہ ایک قسم کا septa بنا رہا ہوگا within the uterine cavity اس کے اندر اگر تو یہ بڑا اندر تک ہو تو یہ cervix کو بھی دو اندر divide کر سکتا ہے ایک cervical cavity feel ہو سکتی ہے یہ کیا ہے بلکل two ہمارا سب سے پہلا جو topic ہے ڈائیٹ الفیس uterus ڈائیٹ الفیس uterus کو ہم double uterus بھی بولتے تو double uterus کے اندر کیا ہوتا ہے complete duplication uterus cervix اور vagina کی failure of fusion of millerian duct اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی communication نہیں ہے اوپر سے لے کے نیچے تک دونوں کی جو millerian duct بلکل separate ہے یہاں دونوں کی جو millerian duct وہ separate ہے اور last پہ جا کے جو ہے الہدہ سے ہو رہی ہے اس condition کے اندر ڈائیٹ الفیس uterus کے اندر pregnancy loss کا rate پرگننسی loss کافی high ہو جاتا ہے اس کے انسیڈنٹ کے chances کافی زیادہ ہو جاتے ہیں اس وجہ جب دو uterus ہو گئی تو دو uterus اس کے اندر جو ہے وہ پوری cavity کی space divide ہوگی آپ سمجھو کہ اگر تو یہ uterus کی normal cavity تھی تو جب دو uterus divide ہو جائے گی دونوں uterus کی collectively طور پر جو cavities کی width ہے وہ اس width کے برابر نہیں ہوگی دونوں uterus کمبائن کر لیں تو اب اس width کے برابر نہیں ہوگی یعنی collectively طور پر بھی ان کا size کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو جو best diagnosis ہے اس کا وہ sterosal angiography سے possible ہے MRI سے اور ultrasound ultrasound کے اندر جو 3D اور 4D ultrasound ہے وہ اس کے اندر کافی زیادہ help کرتا ہے اس کو diagnose کرنے کے لئے اور ساتھ میں help out کرتی ہے trans vaginal ultrasound یہ ہمارے پاس case studies ہے اس case studies کے اندر دو چیز ہیں سب سے پہلے ہم یہ condition دیکھتے ہیں ڈائیٹ الفیس یوٹرس تھی دو یوٹرس تھی pregnancy ہوئی تو pregnancy کے اندر ایک ہی یوٹرس جو ہے وہ پوش ہو گئی ہے اور جو دوسرے والی یوٹرس ہے اس کے اندر بیبی جو ہے وہ grow کر رہا ہے لیکن یاد رکھیں یہ بیبی جو ہے ویک ہوگا اس بیبی کی جو برت ہے وہ premature برت ہوگی اور یہ بیبی جو ہے اس کے survival loss کی جو rate جو pregnancy loss ہونے کے chances ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ space نہیں ہے زیادہ کہ وہاں پہ یہ grow کر سکی بلٹ سپلائی بغیرہ کیونکہ ایک uterus دو الگ الگ sperm سے fertilize ہوئے اور ایک جو uterus تھی اس میں کیا ہوا کہ ایک egg دو کے اندر divide ہو گیا یعنی کہ اس نے کیا کیا مونوزائیگوٹک ٹوین بنا دی یعنی آپ سمجھیں کہ identical twins تھے ایک uterus کے اندر دوسری uterus کے اندر وہ ایک single baby تھا تو مدر یوٹرس تھی اس کے اندر twins تھے اور دوسری uterus کے اندر وہ single baby تھا یہ delivery ہے یہ 7th month کے اوپر نکال لی گئی اپروکسیمیٹی 29 week یا 30 week کے اوپر premature delivery کروائی گئی اور بعد ان کو incubator کے اندر رکھا گیا تینوں بچوں کا size وہ بڑا ہی کم تھا اگر آپ تینوں بچوں کا collectively وزن کریں تو ایک normal pregnancy کا جتنا وزن ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن لکھلی طور پہ تینوں بچے survive کر گئے اور بلکل normal healthy life گزار رہے ہیں اب تک تو یہ diatelphus uterus ہے تو diatelphus uterus کو ہم diagnose کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ اس animated diagram پہ focus کریں تو animated diagram پہ سب سے پہلے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ outer curvatures دیکھیں ہم uterus کے تو یہ outer curvatures اندر کی طرف bent ہو رہے ہیں بلکل ایسے اور پھر sides کی طرف جاتی ہوئی دو cavities نظر آ رہی ہیں sides کے طرف جاتی ہوئی دو cavities نظر آ رہی ہیں اور ovaries نے ہمیشہ اپنی جگہ پہ ہونا ہے کیونکہ ovaries کا uterus کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے as such نائی flopping tubes کے ساتھ تو ovaries ویلکل اپنی جگہ پہ ہوں گی اور flopping tubes ہمیں ultrason پر ویسے virtualize نہیں ہوتی تو اب ہم اسے ultrason کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ margin ہے دوسرا یہ margin ہے اور آپ دیکھیں دونوں uterus کے اندر یہ gap نظر آ رہا یہ gap تو یہ یہ gap ہے ایک چل میں چیئے تو یہ ہمیں نظر آ رہا اور درمیان میں ایک uterus کی یہ آپ انڈومیٹر cavity نظر آ رہی ہے اور دوسری uterus کی یہ انڈومیٹر cavity وہ appreciate ہو رہی ہے یہ دونوں sides کی طرف مورتی ہوئی آپ کو uterus نظر آ رہی ہے اسی طرح اگر امیجز کے اندر دیکھیں تو اس میں بڑا clear ہو رہا کہ وہ اوپر کی طرف سے curvature تھا فندس کے پوائنٹ سے ایک اور دو کے اندر divide ہو رہا ہے کہ اس جگہ پر کسی قسم کا uterine tissue موجود نہیں ہے یہ uterus کے border number 1 کا border number 2 کا border اس میں موجود یہ uterine cavities جو ہیں وہ آپ appreciate ہو رہی ہیں اسی طرح اگر ہم اس image بے دیکھیں تو یہ uterine جہاں سے یہ جگہ ہے بلکل ایک کمپائن شیپ نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ڈائیٹ الفرس uterine نظر آ رہی uterus کی ایک اور یہ دوسری uterine cavity جس خالے بن اور یہ مارج نظر آ رہا رہا اور یہ دوسری uterine درمیان میں جگہ آپ کو clear پتا چل رہی ہے کہ یہ وہ point ہے جہاں پہ ایک uterine کا horn دوسری uterine سے بلکل الیدہ ہے اور separated ہے اس image کی اگر بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کو uterine 1 uterine 2 نظر آ رہی ہے ایک کی endometrium clear ہو رہی ہے دوسرے کی endometrium بلکل کی clear ہو رہی الگ ہو رہی ہوں گی تو یہ اس patient کا CT کیا گیا ہے CT کے اندر دیکھیں تو ایک uterus واضح ہو رہی ہے اور ایک uterus واضح ہو رہی ہے اس کے بعد دونوں کی uterus کی کیا ہے ڈرمیان کے اندر endometrium کیا بیٹی ہے ایک right side کے اوپر uterus اور left side کے پر uterus تو یہ di del phis uterus ہے تو di del phis uterus کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ نا ہے کہ دونوں کی cavities بلکل separated ہیں ایک تو نہیں ہے اب یہ patient اپنی pregnancy کے بعد IUCD اس نے رکھ آئی IUCD تو انٹر uterine contraceptic device تو اس چیک کر انے کے لئے اس نے پہلی فالٹرس ان کروایا تو پتا چلا کہ اس میں دائی الف uterus ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ ریٹ ایک نظر آرہا uterus کے اندر تو یہ contraceptic device ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو رائٹ سائیڈ کی جو اندر نظر آرہ ہے آپ کو وائٹ کے در والا جو لیفٹ سائیڈ والی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سٹرکچر نظر نہیں آرہا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اپریشیٹ ہو رہی ہے سروکس کے پاس لیکن اس میں اپریشیٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ دیکھیں یہ نورمل اوپر کی طرف انڈومیٹر نظر آرہی ہے اس کی یہ انڈومیٹر نظر آرہی ہے اس سے میں پتہ چلا کہ جو کانٹر سپٹک ڈیوائس رکھی گئی تھی وہ ایک یوٹرین کیوٹی میں رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی نیچے کی طرف بلکل سروکس کے پاس رکھی ہوئی ہے یہ فندس ہے اوپر کی طرف یہ 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 ہاں کی طرف پڑی ہوئی ہے بلکل سروکس کے پاس اور دوسری جو یوٹرین کیوٹی یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کانٹر سپٹک ڈیوائس نہیں پڑی ہوئی جس کی وجہ سے جو سات والی یوٹرس ہے اس کے اندر پریگننسی کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہو ہو سکتے کہ وہ وہاں سے پریگنٹ ہو جائے تو جو دوسرا ہمارے پاس یوٹرس کی بڑی وہ ہے یونی کورنویٹ یوٹرس یونی کورنویٹ یوٹرس کی اندر کیا ہے یونی کورنویٹ یوٹرس کی اندر مکمل طور پر ایک مولیرین ڈکٹ بنی ہی نہیں یعنی کہ جو مولیرین ڈکٹ ایک سائیڈ کی صرف تھی جس کی ورہی سی ڈیویلپ منٹ بھی کیا ہوئی صرف ایک سائیڈ کی یوٹرس کی ڈیویلپ میٹ ہوئی اور دوسری سائیڈ کی بلکل بھی ڈیویلپ منٹ نہیں ہوئی جس کی ورہی ایک ہورن بنا ایک فلاپین ٹیوب بنی تو اسے ہم نے کی بولا یونی کارنویٹ یوٹرس تو یونی کارنویٹ یوٹرس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ صرف ایک مولیرین ڈکٹ کی ورہی سے بنے گی اور یاد رکھیں یونی کارنویٹ یوٹرس یوجلی طور پر یونی لیٹرل رینل ایجینیس سے بھی بلکل ملتی جلتی ہوتی ہے کیونکہ جس سائٹ کی مولیرین ڈکٹ نہیں بنی پوسیبل ہے کہ اس سائٹ کی میزونیفرک ڈکٹی نہ بنی پروم نفروس ہی نہ بنا تو جب پروم نفروس ہی نہیں بنا تو definitely kidney بھی نہیں بنے گی تو اس میں کیا ہوتا کہ یوٹرس ایک یوٹرس ہے اور اس صرف جو ہے وہ flopping tube بھی بلکل ایک ہے اور اس میں asymmetrical ہے normal fundus ہے لیکن اس uterus کا definitely کیا ہے size چھوٹا ہوگا اور تقریبا ہر patient کے اندر تقریبا almost جتنے بھی patient ہے یونی coronvary uterus کے ان سب کے اندر ایک kidney ہے اور ایک kidney کیا ہے absent ہے اگر pregnancy outcome کی بات کریں تو pregnancy outcome اس میں سیم ویسا ہی آتا ہے کیونکہ diet uterus میں کیا تھا کہ uterus ہر horn سے ہر ایک جو ہے پیرامیزن ایفرک ڈکٹ سے ایک uterus develop ہو رہی تھی اور یہاں تو ہوئی صرف ایک سے develop ہو رہی ہے ایک اس کا مطبع ہے کہ جتنا size diet uterus کو ملا تھا ایک diet uterus uterus میں صرف ایک cavity کو ملا تھا ایک horn کو ملا دا اتنا ہی size unicorn uterus کے اندر uterus کو مل رہا ہے تو fetus کے grow کرنے کے لئے space اور blood supply almost same ہے تو اس کی وجہ سے جو pregnancy related outcome ہیں تو وہ بھی بلکل اس میں کیا ہوتی Unicorn uterus میں سیم ہوتی ہیں Unicorn uterus کو diagnose کرنے کے لئے سب best modality جو ہے hysterosalpengiography اور magnetic resonance imaging ہے MRI ہے اس کے علاوہ hysterosalpengi sonography بھی ہے جس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ normal saline uterine cavity کے اندر infuse کر دیتے ہیں تو ایک سائیڈ کے اوپر ایک horn میں جائے گا ہی نہیں اور دوسرے horn کے اندر جو ہے وہ صرف جائے گا اور اس کی imaging ہو گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ unicorn uterus ہے اس کی initial suggestions پہ ہی مل جاتی ہے تو اس کو corrective surgery نہیں کرتے اس کے لئے تو اگر patient کو related associated cervical incompetency ہے تو اس کی پھر کوئی surgery کرتے ہیں اس کے ساتھ میں unicorn uterus کو مختلف types میں اور sub types میں divide کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلی type ہے کہ unicorn uterus کے ساتھ ایک rudimentary horn ہوتا ہے side کی طرف یعنی کہ اگر uterus ہے تو اس طرف اس کی floppy tube ہے تو یہاں پہ rudimentary قسم کا horn ہوگا بلکل اب وہ horn دو طرح کا ہو سکتا یا تو اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے endometrium اور اس کے اندر موجود endometrium دوسری جو horn ہوگا اس کے ساتھ communicate کر رہی ہو سکتی ہے یا اس کے اندر endometrium تو ہوگی لیکن وہ بلکل بھی communicate نہیں کر رہی ہوگی یا جو contralateral horn ہوگا اس کے اندر endometrium ہوگی نہیں یا بلکل بھی کوئی horn نہیں ہوگا سب سے پہلے type b کے اندر 35% اس کے اکرنس ہے تو اس میں دیکھیں یوترس کے سائیڈ کی اپر کسی قسم کا کوئی horn نہیں تو یہاں پر دوسری جو cavity ہے type a کی ہم a b اور a2 کی کی خاص طور پر سب ٹائپ a کے اندر ہے کہ ایک جو cavity ہے یوترس کی یونی کارنویٹ یوترس کی اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مزید ایک یوٹرائن cavity پڑی ہوئی ہے جو horn کے اندر ہے اور بلکل اس کے ساتھ کمیونکیٹ کر رہی ہے یعنی کہ اس کا منسٹرل فلو ہوگا وہ سارے کا سارا قسم میں آئے گا اور اس کے دوسری ٹائپ ہے یعنی کہ a one b ہے اس کے اندر اندر کی ہورن کے اندر موجود ہے لیکن اس کا کسی قسم کا کنیکشن نہیں ہے تو اگر اس کے اندر کوئی منسٹر فلو ہوگا بھی سائی تو وہ سیکریٹ نہیں ہوگا بلکہ اسی کے اندر ہی جم رہے گا جو a two کی 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 ہے اس میں یہ ہے کہ ہون تو موجود ہے لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی اندرومیٹرل کیویٹی نہیں موجود کسی قسم کا کوئی اندرومیٹرل ٹیشو نہیں موجود اور بالکل بھی کمیونکیشن نہیں ہو رہی تو ہمیں پتہ چل گیا کتنی ٹائپ ہیں ٹوٹل طور پہ چار ٹائپ ہیں جس میں سے ہم نے ایک ٹائپ a ہے تو ٹائپ a کی آگے فردر وہ تین ٹائپ ہیں جس میں ہم نے ایک کو بولا کہ ہمارے پاس a one ہے اور ایک کو بولا ہمارے پاس کیا ہے one کسی قسم کے اینڈومیٹر کیوٹی نہیں موجود اور a one a کے اندر جو ہے وہ اینڈومیٹر کیوٹی بھی موجود ہے اور اینڈومیٹر کیوٹی کمیونیٹر کر رہی ہے بین یوٹرس کے ساتھ جو مین یوٹرائن کیوٹی ہے اور جو a one b ہے اس کے اندر یوٹرائن کیوٹی تو ہم نے پہلا ہی پڑا کہ اگر تو یونی لیٹرل رینل ایجینیس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے کہ یونی کارنویٹ یوٹرس ہو سکتی ہے لیکن اگر یونی کارنویٹ یوٹرس ہے تو اس میں زیادہ ہی چانسز ہیں ہمارے پاس الٹیمیٹلی ہوگی ہی ہوگی ایجینیس ہوگی اسی سائٹ کی تو رینل ایبنورمیلیٹی بہت کامن یونی کارنویٹ یوٹرس کے ساتھ تو اس میں یوجلی طور پہ رینل ایجینیس ہوتی ہے ہمارے پاس موسٹ کاملی طور پہ تو اس کا بتایا ہو ہے کہ پہلے ہی ہم نے ڈسکس کی ہے کہ اگر تو میزو نیفروس ہی نہیں بنا تو میزو نیفروس نے تو نیچے جو ہے پرون نیفروس ہی نہیں بنا تو اس سے تو نیچے میزو نیفروس کو بنانا تھا جس سے کڈنی نے بننا تھا جہاں پہ میٹر نیفرک بلاس کی مانی بننا تھا تو یہ ایمبریوجینیس کیڈنیس کے اندر آپ کوئی اور نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر یوٹرس ہے اور یوٹرس کی رائٹ سائیڈ کی طرف اور موجود ہے نارمل بڑا تو اس کا مطلب رائٹ سائیڈ والی کیڈنی موجود ہے لیکن لیفٹ سائیڈ والی کیڈنی جو ہے وہ موجود نہیں وہ کیڈنی اپچنٹ ہے ٹھیک تو یہ کرپٹو میلوریہ بھی لگا ہم کرپٹو میلوریہ کیا کرپٹو میلوریہ یہ ہوتا ہے اگر ایک منسٹرل فلو تو ہو رہا ہے لیکن منسٹرل فلو جو ہے وہ یوٹرس سے باہر کی طرف نہیں نکل رہا تو اسے کرپٹو میلوریہ کہتے ہیں تو لیٹ سپوز کہتے ہیں کہ یہ یوٹرس ہے اور اس کے ساتھ یہ روڈی بینٹری ہورن ہے لیکن یہ یہاں سے کلوز ہے اس پوائنٹ سے بلکل یہ کلوز ہے لیکن یہاں پر انڈومیٹرل کیوٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر انڈومیٹرل ٹیشوز بھی ہیں اور اس کو بلڈ بھی جا رہا ہے تو جب اس سے یہ وجائنہ کی ایک سپیل بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں تو بلکل بیریئر ہے کمیونکیشن نہیں ہے اس روڈی منٹری ہورن کی مین یوٹرس کے ساتھ تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا اس جو روڈی منٹری ہورن کے اندر ہے یہ بلڈ اکٹھا ہونا شروع جائے گا اور اگر یہاں پہ بلڈ کٹھا ہونا شروع ہو جگا تو اس ہم بولتے کرپٹو منٹری ہوری آلٹر ساؤنڈ پر کیسی اپیرنس آتی خاص طور پر آلٹر ساؤنڈ ایک انیشیل موڈیلیٹی ہے جس بی اس پر ہم آسیس کر سکتے ہیں ایک یوٹرس نہیں ہوگی اس اپوزر سائٹ کی طرف جو ہے وہ یہ ڈیوییٹ ہوگی اور ہمیشہ اس کے فنڈس جو ہے وہ اس میٹرکل اپیرنس ہوگی اور جو وائیڈنگ ہوتی ہے فنڈس کی کیونکہ نارمل طور پر فنڈس کے اندر دو کورنز آکے مل رہے ہوتے ہیں یہ والا کورنز اور دوسرے والا کورنز یہ والا تو یویی طور پر یہ فنڈس بہت وائیڈ ہوتی ہے یہ لیکن اب تو ایک سائیڈ ہے ہی نہیں تو یوٹرس سمجھ لو یوں ہے ٹھیک ہے یہ والی سائیڈ موجود ہی نہیں ہے تو یہ جو وائیڈنگ ہے کریکٹریسٹکس یوٹرس کی وہ کریکٹریسٹکس وائیڈنگ کا فنڈس جو ہے وہ بلکل کم ہو رہی ہے اور جتنی ہی بوڈی ہوگی اسی حساب سے اس کی فنڈس ہوگی یویی طور پر نارمل یوٹرس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فنڈس کا سائز زیادہ ہوتا ہے اور بوڈی کا سائز کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن جب ہمارے پاس یونی کارنویٹ یوٹرس ہوتی ہے تو یونی کارنویٹ یوٹرس کے اندر بوڈی کا سائز اور فنڈس کا سائز آلموس برابر ہو جاتا ہے جو فنڈس کی ریلیٹیو زیادہ وائیڈنس تھی وہ کم ہو جاتی ہے اور ہمارے پاس جو اندرومیٹرل کیوٹی جو یوچلی طور پر اندرومیٹرل پر سینٹر میں نظر آتی ہے وہ اس سینٹر سے ہٹ ہٹ ہوتی نہیں ہے سینٹر ہوتی سینٹر میں ہے بلکل یہ نورمی طور پر یہ یوٹرس ہے یہ سینٹر میں اندرومیٹرل شیڈوز ہیں لیکن اگر ہم بولیں یہ یہ والا ہورن ہے ہی نہیں اور یہ یوٹرس یہاں سے یوں مڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو انڈومیٹریم یہاں ہونے کی بجائے کی در ہوتی ہے بلکل ادھر ہوگی تو ہمیں اسینٹریکلی نظر آئے گی سینٹر کی بجائے سینٹر سے تھوڑا سا خٹ کے نظر آئے گی تو اس کے انڈومیٹریل کے ہم ایمیج دیکھنا ہے تو یہ بیسیکلی طور پر ہمارے پاس سلائن انفیوجن سونو ہسٹیروگرافی ہے تو اس میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ یوٹرائن کیفٹی ہے یہ انڈومیٹریم ہے ٹھیک ہے یہ برائٹ پرائٹ اس کو میں آؤٹلائن کر رہا ہوں تو یہ ساری کے ساری انڈومیٹریم ہے اور درمیان میں یہ جو فلویڈ آ رہا ہے یہ کہا ہے یوٹرائن کیفٹی ہے تو یہ دیکھیں کہ یوٹرائن کیفٹی ایک سائیڈ کی طرف ڈیویٹ کر رہی ہے اس سائیڈ کی طرف ڈیویٹ کر رہی ہے اور یہاں پہ بھی یہ یوٹرس ہے یہ یوٹرس کے بارڈرز ہیں اور یہ اس کے اندر یہ جو برائٹ پرائٹ ہے یہ کیا ہے انڈومیٹری میں جو سیکریٹری فیز کا ہے اور یہ بھی یوٹرس ایک سائٹ کی طرف ڈیویٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ کلیر کٹ انڈیکیشن ہے یونکورنویٹ یوٹرس کی تو اس کے علاوہ یہ 3D ریکنسٹرکشن کے امیجز ہیں یوٹرس کے اس میں سب سے پہلے اس امیج میں دیکھ لیں کہ یوٹرس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ڈیویٹ کر رہی ہے دوسری سائٹ کی طرف ایک سائٹ کی طرف جس سائٹ پر ایک اور ناو سائٹ کی طرف تو یہ 3D میج میں جائے 3D میج میں بھی دیکھنے کہ یہ یوٹرس جو ہے وہ دوسری سائٹ کی طرف ڈیویٹ کر رہی ہے بسیکل یہ انڈومیٹری میں ہے یہ بھی انڈومیٹری میں ہے تو انڈومیٹری میں ڈیویٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے یوٹرس پوری کی پوری ڈیویٹ کر رہی ہے تو یہ سیکریٹری فیز کے اندر ہم دیکھ رہی ہیں گیٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہسٹیروسالپینجیوگرافی سے ہم نے پڑھا کہ اس کا جو ہے وہ ایکوریٹ ڈیاغنوزز پوسیبل ہے تو یہ ہمیرے پاس نارمل ہسٹیروسالپینجیوگرافی تھی کنٹراس دیا کنٹراس کی وجہ سے یہ پوری کی پوری نظر آئی یوٹرس یہ یوٹرس فندس تھی یہاں سے لے کر یہاں تک دیکھیں کتنی وائیڈن تھا اور یہ یوٹرس کی بوڈی ہے بوڈی کتنی اس کے حساب سے نیرو ہے تو یہ اس کی فلاپینجیوگر ہے لفٹ سائیڈ کی اور یہ رائٹ سائیڈ کی فلاپینجنیوگر ہے تو اس کا مطبع ہے رائٹ سائیڈ بھی موجود ہے اور لفٹ سائیڈ بھی موجود ہے تو یہ بالکل نارمل ہمارے پاس یوٹرس ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ یونیکارنویڈ یوٹرس ہے یہ ایک سائیڈ کی طرف ایک تو ڈیوی جو رہی ہے بلکل اور یہ دیکھے فندس کا سائز کتنا چھوٹا ہے اور بلکل یہاں سے پھر یہ ہمارے پاس فلاپین ٹیوب کے ساتھ اٹھائچ ہے تو ایک سائٹ کے اوپر ہمیشہ ڈیویٹ ہوگی اور اسی طرح اس کے مطابق ہی انڈومیٹریں بھی اسی سائٹ کی طرف ڈیویٹ ہوگی اور جو ہے ہمارے پاس ایک سائٹ کی صرف فلاپین ٹیوب نظر آئے گی دوسری سائٹ کی فلاپین ٹیوب نظر نہیں آئے گی اور جو کریکٹرسٹک وائیڈنگ ہوتی ہے کریکٹرسٹک وائیڈنگ ہوتی ہے جو فندس کی یعنی کہ فندس جو زیادہ وائیڈ ہوتی ہے نورمل ہی طور پر وہ میں بلکل نورمل وائیڈنگ نظر آئے گی بلکہ یوٹرس ایک ٹیوبولر سٹرکچر لے لے گی اب پہلے کی نسبت زیادہ تو اس ایمیج کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو ہم سکیمیٹک ٹائیگرام کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے بجائنہ یہ سروکس شروع ہونے سے پہلے یہ جو ہے یوٹرس ہے جس کے ایک سائیڈ کے اوپر ہمارے پاس ہورن لگا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ کے اوپر یہ روڈیمنٹری ہورن ہے اور اس کے اندر یہ موجود کیا ہے انڈومیٹریل کیابیٹی موجود ہے لیکن اس روڈیمنٹری ہورن سے پہلے کی طرف یہ تھوڑا سی انڈینٹیشن ہے انڈومیٹریل کیابیٹی کی اس روڈیمنٹری ہورن کی طرف ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی فلوپین ٹیوب جو بھی لگی ہوگی تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ وجائنہ تو اس کے بعد یہ ایک سائیڈ کی چلی گئی ہمارے پاس یوٹرس آگے جا کے فلوپین ٹیوب ہمیں کوئی خاص نظر نہیں آرہی اس کا اخترار فلوپین ٹیوب بلوک ہے یہاں پہ ایک روس کا نشان بھی لگا ہوا تھا کہ فلوپین ٹیوب بلوک ہے اور جہاں پہ جو یہ والا ہمیں نشان نظر آرہا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس سائیڈ کی طرف کوئی روڈیمنٹری ہارن ہے کیونکہ روڈیمنٹری ہارن کی طرف یہاں جانے والا کسی قسم کا کوئی پیسیج نہیں ہے کہ جو ہم انجیکٹ کر رہے ہیں کنٹراس وہ یہاں تک پہنچ سکے اس وجہ سے ہمیں یہ کیوٹی کبھی بھی نظر نہیں آئے گی دوکر اسی طرح آپ اس ایمیج کے اندر دیکھیں تو یہ جو ہے یوٹرس ہے یوٹرس فلواروں کے اوپر تو یہ ایک سائیڈ کے اوپر بلکل ڈیویئٹ کر رہی ہے اور یہ سنگل فلوپیان ٹیوب اس سے نکل رہی ہے آنگے کی طرف شاہ رہی ہے اور جبکہ دوسری سائیڈ کے اوپر کوئی قسم کے کوئی فلوپیان ٹیوب نہیں ہے یوٹرس مور ٹیوبولر ہے اس کمپیار ٹو جو اس کا پرانا کریکٹرسٹکس جو ہے وہ سٹرکچر تھا یہ والا اس سٹرکچر کی بجائے وہ کیا ہے بڑی ٹیوبولر قسم کی نظر آ رہی ہے تو یہ کریکٹلی طور پر بتا رہی ہے کہ یہ کیا انسی یونٹرس ہے یونیکارنوڈ اس میں دیکھیں ہم تو یہ یوٹرین کیوٹی ہے یہ یوٹرس ہے پوری کی پوری اور یہ انڈومیٹری میں وائٹ کلر کی نظر آتی ہوئی اور یہ دوسری انڈومیٹری میں نظر آ رہی ہے اور یہ یوٹرس نظر آ رہی ہے اور ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے یعنی کہ یہ انڈومیٹری کیوٹی کا ڈریکٹ کنیکشن نہیں ہے درمیان میں بل کے کیا تھے ٹیشوز موجود تھے تو یہ مایومیٹریل ٹیشوز ہیں ٹھیک ہے تو یہ مایومیٹریل ٹیشوز جو ہیں وہ کنیکٹ کر رہے ہیں روڈیمنٹری ہارن کو میجر کیوٹی سے کیسے کہ یہ یوٹرس جو ہے اس کا سائز کیا ہے بڑا ہے تو یہ کیا ہے ہمارے پاس میجر یوٹرائن کیوٹی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے روڈیمنٹری ہارن یہ روڈیمنٹری ہارن ہے کیونکہ یہ اس کا سائز بھی چھوٹا ہے اور دونوں کے درمیان میں کیا ہے مسکلر ٹیشوز موجود ہیں جو مایومیٹریل ٹیشوز موجود ہیں وہ مایومیٹریل ٹیشوز میں نے کیوں کہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے اس کو ریموو کرلوں یہ دیکھیں سیم جیسے اس کی جو ہے ہمارے پاس انٹینسٹی نظر آ رہی ہے ویسے ہی ان ٹیشوز کی انٹینسٹی نظر آ رہی ہے تو بلکل آئسو fleeingتینس ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے جن ٹیشوز سے یہ ملکہ بنی ہوئی ہے یہ والا ٹیشو بن کر بنا ہے اس سے یہی ملکہ بنا ہے تو یہ تو میومیٹریل ٹیشوز سے ملکہ بنای ہوئی ہے تو یہ والے ٹیشوز بھی ہمارے پاس کیا ہیں میومیٹریل ٹیشوز تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایم آ رای ہے جس سے ہم نے پتا چلا لیا کہ یہ کیا ہے یونیک آرنویٹ یوٹرس ہے جس کے اندر روڈیمنٹری ہار نے اور اس روڈیمنٹری ہارن کے اندر انڈومیٹریل کیوٹی بھی موجود ہے اور اس انڈومیٹریل کیوٹی کا کسی قسم کا کوئی بھی کنیکشن مین جوٹرائن کیوٹی کے ساتھ موجود نہیں ہے اب اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا ہو سکتا ہے اس یونیک آرنویٹ یوٹرس کا کیا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے تو مولیرین ڈیکٹ ارنوملیز میں جہاں پہ ہمارے پاس یونیک آرنویٹ یوٹرس آتی ہے تو اس کا سیکنڈ ورسٹ اپسٹیٹک آؤٹکم ہوتا ہے یعنی کہ اگر پرگدینسٹی میں یہ بڑے ایڈورس آؤٹکم دیتی ہے کیونکہ اس میں کیا ہے سپیس بڑی چھوٹی ہے سپیس کا ایشو ہے پھر سروائیکل ایشوز ہو سکتے ہیں تو بچہ فیٹس گروہ نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھیں جو سب سے زیادہ سیویر آؤٹکم ہے وہ سپیٹ ایٹ یوٹرس کا یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ سپیٹ ایٹ یوٹرس کا کیوں سب سے زیادہ سیویر آؤٹکم ہے تو جو یونیک آرنویٹ یوٹرس کے اندر ہے جو سپونٹینیس آبورشن کا ریٹ ہے ساری آنوملیز میں سے ساری آنوملیز میں سے وہ یونیک آرنویٹ یوٹرس کا جو ریٹ ہے وہ فورٹی ون سے لے کے سکسی ٹو پرسنٹ تک ہے اور پری میچور بردھ جو ہے وہ ٹین ٹو 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 پرسنٹ اور فیٹل سروائیول ریٹ جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ تک جو ہے تو اس کا کوئی خاص اتنا ٹریٹمنٹ نہیں ہے یوٹرس کا کہ ہم اس کو وائیڈن کر سکیں یا نہ ہی کہ اس کے اندر ریسپٹیشن بغیرہ ہے جس کو ہم کلیرلی کٹ پر ریموو کر سکیں امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا آگے والا ٹاپک بائی کارنویٹ یوٹرس ہے جیسے ہم اسی لیکچر کے دوسرے پارٹ کے اندر کور کریں گے